اسلام علیکم دوستو الحمدللہ دو ڈولمنٹ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جارہوں پہلی ڈولمنٹ کی طرف چلتا ہوں دوستو بڑی ڈولمنٹ کے نتیجے میں پاکستان جو دال مونگ ہے اس کی پیداوار کے اندر خود کفیل ہو چکا ہے بڑی خبر ہے بڑی ڈولمنٹ ہے تو دوہزار اکیس پیس کے اندر جو پیداوار سامنے آئی ہے یہ ہے دو لاکھ تریپن ہزار ٹن جبکہ جو ضرورت ہے پاکستان کی یہ تقریباً ایک لاکھ اسی ہزار ٹن ہے یعنی ضرورت سے کافی زیادہ ہم نے دال مونگ پیدا کر لی ہے اس سال تو بڑی خبر ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایشیا میں یہ بہت زیادہ کھائی جانے والی دال ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا دوستو کہ پاکستان اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد انشاءاللہ اسے ایکسپورٹ کرنا بھی شروع کر دیکھا کیونکہ اب اگر زیادہ پیداوار ہو رہی ہے تو یہ ایک بڑی ڈیولیمنٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور یہ ایشیا میں کھائی بھی بہت ساری جاتی ہے بہت زیادہ جاتی ہے تو پاکستان کے پاس اب اس کا پوٹینچل ہے کہ پاکستان اسے اچھے داموں کے اندر جو انٹرنیشنل مارکٹ ہے وہاں فروقت کر پائے گا تو بڑی خبر ہے بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان مختلف اگری کلچر پروڈکٹ کے اندر اسی طرح خودکفیل ہونا شروع کر دے اور باقی جو انڈسٹری ہے اس کے اندر بھی خودکفیل ہونا شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے جو امپورٹ بیل ہے وہ تقلیباً ختم ہو جائے گا پاکستان ہر شئے اپنے ملک کے اندر بنائے گا اور اسے دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ بھی کرے گا تو اس طرح دوستو یہ بڑی خبر اور بڑی ڈیولیمنٹ بن جاتی ہے کہ جب بھی کسی بھی چیز کے اندر کوئی بھی ملک خودکفیل ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ فکر کا مقام ہوتا ہے تو یہاں میں کوئی ایسی دال کی بات بھی نہیں کر رہا جو کسی پاکستان کے اندر کھائی جاتی ہے نہیں یہ ایشیا کے اندر بہت زیادہ کھائی جانے والی دال ہے جس میں پاکستان خودکفیل ہو چکا ہے اب دوستو اس میں بات یہ ہے کہ یہ اسی طرح پاکستان نہیں ہو گیا کہ پاکستان نے سوچا اڑ ہو گیا ایسا نہیں ہوا بلکہ اس کے لیے اقدامات اٹھائے گئے اور پینتیس فیصد رقبے میں بھی اضافہ کیا گیا جہاں یہ دال کاشت کی گئی جسے دوستو پنجاب کے اندر پینتیس فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا کے پی کے اندر چھ پرسنٹ اور اسی طرح بلوچستان میں اس کی پیداوار میں سترہ پرسنٹ انکریز سامنے آیا اسی طرح دوستو اگر تو دال ماش کی بات کی جائے تو اس کے اوورا رقبے کے اندر انیس پرسنٹ کا اضافہ کیا گیا اور بلوچستان میں اس کی پیداوار ستائیس پرسنٹ بھڑی اسی طرح اگر تو دوستو چننے کی کاشت کی بات کی جائے تو اس کے رقبے کے اندر بائیس پرسنٹ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور اس کی پیداوار میں تائیس پرسنٹ اضافہ سامنے آیا اگر تو دوستو مسور کی دال کی بات کی جائے تو اس کے رقبے کے اندر ستنہ شریعہ پانچ پرسنٹ کا اضافہ کیا گیا اور اس کی پیداوار اٹھانہ فیصد بھڑی تو اوہرحال دوستو جو دال مونگ ہے وہی زیادہ پیداوار اس کی سامنے آئی اور وہ رقبے کے لحاظ سے بھی اس کی جو پیداوار ہے وہ کافی زیادہ پڑی اور اسے پاکستان کو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ فیوجر کے اندر اور پاکستان اپنی دالوں کے اندر بھی خود کفیل ہوگا تو یہ دوستو ڈولیمنٹ سامنے آئی تھی اب دوسری ڈولیمنٹ کی طرف چلتا تو دوستو اس ڈولیمنٹ کے نتیجے میں پاکستان اور چائنہ کی گورنمنٹ کی جانب سے ایک اور مہائدہ سائن کر لیا گیا ہے اور یہ پاکستان کے لائف سچاک سیکٹر کو برخانے کے لیے کیا گیا ہے ایک تو جو ملکی پروڈکشن ہے اس میں اضافہ ہوگا اور اس کے بعد پاکستان اسے ایکسپورٹ بھی کرے گا تو اس کے لیے دوستو فٹ اینڈ ماؤت ڈیسیز فری زون کیا 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 جائے گا اور یہ ایک ایسا فری زون ہوگا جہاں جانوروں کا علاج کیا جائے گا فٹ اینڈ ماؤت ڈیسیز تو اس کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کا فری زون ہوگا تو یہ ایک بڑی ڈولیمنٹ ہے چائنہ کی جدید ترین ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے جانوروں کا علاج کیا جائے گا اور ان کی بریڈنگ کی جائے گی ابھی دوستو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے پاس درجنوں اقسام کے مختلف جانور پائی جاتی ہیں جو کہ پوری دنیا میں اچھی تداد کے اندر کھائی جاتی ہیں اس کے علاوہ ملکی ضروریات بھی بڑی ہوتی ہیں انہیں بھی پورا کرنا ہوتا ہے تو اب یہ ایک بڑی آلہ پائی کی ڈولیمنٹ ہے بہت اچھی ڈولیمنٹ ہے اس کا امپیکٹ پاکستان کے جو کسان ہیں ان کے اوپر ہوگا اور جو پاکستان کے اوورال اس طرح کی بریڈنگ وغیرہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ہوگا وہ اپنی ضروریات کو بھی پورا کر پائیں گے ان کا نقصان بھی کم ہوگا اگر کوئی جانور بیمار ہو جاتا ہے تو انہیں پتا ہوگا کہ اسے کس طرح فسیلیٹیٹ کرنا ہے یا کس طرح اس کی بیماری کو دور کرنا ہے جسے ان کی پروڈکشن میں بھی اضافہ ہوگا اور وہ کل کو ایکسپورٹ بھی کر پائیں گے تو یہ دوستو بنیادی مقصد ہے جس کے لیے گورنمنٹ آف چائنہ کے ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ کی جانت سے بقائدہ ایم و یو اور ایگریمنٹ سائن کر لیا گیا ہے یہاں دوستو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں اگر تو پاکستان میں اینیملز کی بات کی جائے جو کھانے والے جانور ہیں زیادہ تر ان میں سے اگر کیٹلز کی بات کی جائے تو ان کی تدات پاکستان کے پاس انچاس شارعہ چھے میلین تک ہے اسی طرح اکتالیس شارعہ دو میلین بیفلوز بھی ہیں پاکستان کے پاس اور اکتیس شارعہ دو میلین شیپ یعنی بیڑے اس کے علاوہ اٹھتر شارعہ دو میلین بکڑیاں بھی ہیں پاکستان کے پاس اور ایک شارعہ ایک میلین اونٹ بھی ہیں پاکستان کے پاس تو پاکستان ایک بڑی تدات رکھتا ہے جانوروں کی اور یہ ہر سال بڑھتے چلے جا رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر لاکھوں جانور پاکستان کے اندر کربان ہوتی ہیں یا پاکستان ان کا گوشت بنا کر ایکسپورٹ کرتا ہے تو وہ کم ہوتے چلے جا رہی ہیں بلکہ ان کی تدات بڑھ رہی ہے اگر تو دوستو بیفلوز کیٹل شیپ گوٹ ان سب کی بات کی جائے تو یہ درجنوں کی تدات کے اندر پاکستان میں مختلف ان کی اقسام بھی پائی جاتی ہیں جن کی دوستو اب بریڈنگ کی جائے گی ان اوورال فری زون کے اندر ان کی بیماریوں کو دور کیا جائے گا ان کے اوپر ریسرچ کی جائے گی اور پاکستان کا یہ جو اوورال گوشت کی ایک فارمنگ ہے یا ایک جانوری کی فارمنگ کا لائف سچاک کی تو پاکستان اسے برہا کر ایکسپورٹ کیا کرے گا جسے پاکستان میں اچھا خاصا ضر مبادلہ بھی آئے گا تو یہ دوستو دو ڈولیمنٹ تھی آج کی ویڈیو کے اندر تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھ موجود بیل کے آئیکان پر کلک کر دینا اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ